بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ ویلن چینل دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر بارہ دفعہ ملتا ہے اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو تمام انسانی تک پہنچانے کے لئے امبیاء کرام معبوس فرمائے جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوتا ہے قرآن مجید جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو وہ اللہ ہے یکتہ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں لیکن اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کی فیرست موجود ہے جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو خدا منوانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا اس فیرست میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فیرون جس کا نام صفحہ اول پر آتا ہے جس کا پورا نام ولید بن مسعب بن ریان تھا دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست تھے کہ آپ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ مزید اپ ڈیٹ ملتی رہیں تو چلے گا اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں احرام مصر میں جو شخص بادشاہ بنتا تھا اسے فیرون کہتے تھے فیرون مصر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا فیرون نے اپنے قوم کے لوگوں پر بہت ظلم کی فیرون بہت ہی رئیس بادشاہ تھا وہ اپنی دولت اور طاقت کی وجہ سے بہت مغرور تھا اس نے اپنے آپ کو اس دنیا کا تخلیق کار سمجھنا شروع کر دیا تھا اس نے جن لوگوں پر حکومت کی وہ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھے فیرون اس دنیا کا سب سے بڑا شہطان ڈکٹیٹر تھا دوستو فیرون بہت ہی خودگرز متکبر اور نیا ہی تھی بدتمیز اناپرست انسان تھا اس نے اپنے آپ کو اس دنیا کا تخلیق کار سمجھنا شروع کر دیا تھا مصر کے لوگ اس وقت دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے تھے ان دیوتاؤں میں وہ سب سے بڑا دیوتا سورج کو مانتے تھے لیکن فیرون نے اپنے زمانے کے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے ایک خدا کی طرح مانے اور اس کی عبادت کریں اس نے مصر پر کئی سال حکومت کی اور یہ اپنے ظلم کی ویسے مشہور فیرون تھا جب ہم مصر کے فیرونوں یعنی بادشاہوں کی بات کرتے ہیں تو وہی ایک فیرون ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اس نے زمین پر بہت بڑے اور سنگین جرائم کی اس کے جرائم نے اس کو اس حد تک بدنام کر دیا تھا کہ دوستو وہ بدصورت اور بوسیدہ لگنے لگا تھا فیرون کو یہ تشویش لاحق تھی کہ اس کی بادشاہی میں پیدا ہونے والا بچہ اس کی زوال اور اس کی موت کی وجہ بنے گا لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس سال پیدا ہونے والے کسی بھی مرد بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے ہوا پھر یہ کہ دوستو اسی سال اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معلوم ہوا کہ فیرون کی فوج ان کے بچے کو لینے آ رہی ہے تو انہوں نے موسیٰ کو ایک ٹوکری میں رکھ کر اس ٹوکری کو دریائے نیل میں ڈال دیا دوستو وہ ٹوکری بہتی ہوئی فیرون کے شاہی محل کے پاس پہنچ گئی فیرون کی بیوی جو انتہائی رحم دل اور انسانیت مہربان خاتون تھی اس نے دیکھا پانی میں ایک ٹوکری ہے اور اس ٹوکری میں ایک بچہ ہے تو وہ اس بچے کو لانے کے لیے پانی میں چلے گئی فیرون کی بیوی نے اس بچے کو شاہی محل لے آئی اور اس نے فیرون سے درخواست کی کہ وہ اس بچے کو شاہی محل میں بطور شہزادہ بنا کر رکھنا چاہتی ہے فیرون پوری طرح سے طاقتور اور عالی نصب تھا جس وجہ سے وہ مغرور تھا فیرون کے پاس کچھ جادوگر بھی تھے اور وہ کچھ منتر وہ خود بھی جانتا تھا اور اس بات کا تذکرہ ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے کرون مجید ہماری سلامی مذہبی کتاب ہے اس میں سورہ اراف میں آیت نمبر 109 اور 110 میں ہمیں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے جبکہ فیرون پیدا ہونے والے لڑکے سے خائف تھا لیکن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کی گھر میں کروائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی کیاں جوان ہوئے ایک دن موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی کسی پر تشدد کر رہا ہے یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو گصہ آ گیا تو آپ نے اس شخص کو مار ڈالا اور خود مدین کی طرف چلے گئے وہاں جا کر کسی کے پاس بکریاں چلانے لگے اور اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا اور گیارہ سال تک آپ نے ان کی بکریاں چلائیں اور جب مصر کی واپسی کا سفر کا ارادہ ہوا تو کوہیتور کا واقعہ پیش آیا یہ ٹھٹھٹی رات اندھیری رات تھی وران راستہ تھا اچانک انہیں دور سے ایک روشنی نظر آئی موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے انہوں نے کہا مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے کوئی آدمی بھی مل جائے تو اس سے راستہ پوچھ لوں گا تو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے دوستو یہ قصہ کافی بڑا ہے آپ لوگ کے وقت کو بچانے کے لیے ہم نے اس کا ایک دوسرا پارٹ بھی بنایا ہے جو کہ ہم مزید اگلے روز آپ تک پہنچا دیں گے تب تک کے لیے آپ کمیٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ قصہ کیسا لگ رہا ہے تاکہ ہماری موٹیویشن ہو سکے اور ہم اسی طرح کی نئے نئے اور اچھے اچھی شریز بناتے رہیں تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالواب کو دیجئے اجازت میں ملوں گا آپ سے اس کے اگلے نئے پارٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ